عوض بالحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیس نمبر 53 فی الازم والحمت الرفیہ اس کے آخری اشعار ہم نے پڑھنے وقالا ابو تمام ابو تمام بھی بہت مشہور شاعر تھے حباسی دور کے ان کے اشعار ہیں ان کانا غیرک الاسراؤ ان اگر کانا غیرکا غیرکا تمہیں بدل دیا ہے تمہیں بدل دیا ہے کانا کا مطلب اچھا تھا بھی ہوتا ہے ہے بھی ہوتا ہے غیر ہم کہتے ہیں نا فلان کی تو حالت غیر ہو گئی تو غیر ہونا بدلنا بدلا ہوا ہم کہتے ہیں نا میں کوئی غیر تھوڑا ہوں ٹھیک تو غیرہ کا مطلب ہوتا ہے بدلنا کہا تمہیں اگر تمہیں بدل دیا ہے الاسراؤ مال و دولت نے ونعمو اور نعمتو نے اگر تمہیں مال و دولت نے اور نعمتو نے بدل دیا ہے مجھے یہ چیزیں بدلنے والی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ دولت آ جائے نعمتیں آ جائیں انسان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے تو پھر ہم چینج ہو جاتے ہیں it's very natural پھر ہمیں ہمارا جو یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں لوگ سٹینڈر لگنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فَلَمْ يُغَيِّرْنِي فَلَمْ پَسْ لَمْ يُغَيِّرْنِي مجھے نہیں بدلا اَن مَعْتَدِي الْعَدَمُ اَن مَعْتَدِي اپنے حسب و نصب سے الْعَدَمُ ادم کہتے ہیں مفلسی کو غربت کو میری مفلسی نے مجھے میرے حسب و نصب سے نہیں بدلا یعنی میں اپنا حسب و نصب نہیں بدلا اپنی مفلسی کی وجہ سے اگر تمہیں دولت اور نعمتوں نے بدل دیا اِزَا آنَا خَا اِزَا یعنی یہ بھی ایک بڑے پانی کی نشانے کہ انسان ہر حالت میں ایک جیسا رہے تکبر اور غرور نہ اس کے اندر دولت پا کر اِزَا آنَا خَا اِزَا اگر آنَا خَا کھولا علیہ میرے اوپر ادھارو زمانے نے کل کالہ کہتے ہیں سینہ اگر زمانے نے میرے اوپر اپنا سینہ کھولا یعنی جب کبھی ایسے ہوا کہ زمانے نے میرے اوپر اپنا سینہ کھول دیا سینہ کھولنے سے مراج یہ ہے کہ جتنی سختی تنگی مشکل پریشانی آتی تھی وہ میرے اوپر ریل بھی اکر دی کراہو سبرن و عظمن منی العظم کراہو تو مقابلہ کیا اس کا سبرن سبر کے ساتھ و عظمن اور عظم کے ساتھ منی میری طرف سے القرام سخاوت نے تو میری طرف سے سخاوت نے سبر اور عظم کے ساتھ اس کا سامنا کیا سخاوت سے مراد ہے کہ سبر اور عظم بس صرف تھوڑے تھوڑے نہیں تھے بہت زیادہ مقدار میں سبر اور عظم کے ساتھ پھر میں نے اس کا سامنا کیا زمانے کے مسائد ہنسی خوشی سے اگر زمانے نے میرے اوپر اپنا سینہ کھولا تو میری طرف سے سخاوت نے سبر اور عظم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا فین آلہ تنین فین پس اگر اللہ تنین من عظمانے ہی ظلمن اللہ تنین اگر حملہ آور ہو جائے من عظمانے ہی زمانے کے ظلمن ظلم و ستم کہ اگر زمانے کے ظلم و ستم میرے اوپر حملہ آور ہو جائے سبر تو تو میں نے سبر کیا نفسی میرے دل نے سبر کیا حتی یہاں تک کہ تکشف الظلم وہ ظلم و ستم ختم ہو گئے کشف الظلم کا مطلب ہوتا ہے جھٹ جانا تکشف الظلم مطلب ایسے ہوتا ہے اندھیروں کا جھٹ جانا تو ظلم عربی میں زیادتی کو بھی کہتے ہیں اندھیروں کو بھی کہتے ہیں اندھیرہ ظلم ہی ہوتا ہے جس میں صحیح چیز کو نہیں دیکھا جاتا سبر تو نفسی تو میرے دل نے سبر کیا یہاں تک کہ وہ ظلم کے اندھیرے جھٹ گئے اگر زمانے نے میرے اوپر ظلم و ستم کے ساتھ حملہ کیا تو میرے نفس نفس نے سبر کیا یہاں تک کہ وہ ظلم کی اندھیری گھٹائیں جھٹ گئیں فکلو حازہ فکلو پس یہ سب حازہ یہ یہ سب منات الحادثاتے بھی مناتو انعام دیا ہے انعام کیا ہے الحادثاتو حادثات نہیں پس یہ سب حادثات کے انعامات ہیں انی امرون میں وہ شخص ہوں لیسا کے راضی نہیں ہوتی لیسا نہیں تردہ راضی ہوتی الدیمہ دیم کا مطلب ہے پستی پستی پر لی میری الہمامو میری حمتیں میں وہ شخص ہوں جس کی حمتیں پستی پر راضی نہیں ہوتی کہتا ہے یہ سب حادثات کا انعام ہے ان حادثات نے مجھے اتما سٹرانگ اور مضبوط کر دیا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو میرے پاس ایسی حمتیں ہیں جو پستی پر راضی نہیں ہوتی